موسیقی ہلو دوستو لائک اور سبسکرائب کے چکر میں نہ پڑھیں صرف فیزکس اور ماتھماتکس سیکھیں تو چلیے آج ہم لوگ کچھ نیا کچھ سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک انالیسز کرتے ہیں کیا انالیسز ہے ایک پوائنٹ پی ہے اور وہ 2D plane میں موو کر رہا ہے اور ہمیں اس کی ویلاؤسٹی ایکسیلیشن جو بھی ہو سکے وہ نکالنا ہے بٹ کرائیٹیریا کیا ہے we will use calculus and we will understand کیسے ماتھماتکس کے ذریعے فیزکس کتنی آسان ہو جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پی کی ویکٹر پوزیشن ویکٹر سے پی کی پوزیشن ویکٹر آر can be written as آر کاؤس تھیٹا آئی پلس آر سائن تھیٹا ج کریکٹ آر سائن تھیٹا ج سو آئی ہوپ آپ کو یہ پتا ہو کی پوزیشن ویکٹر کی کامپننٹ کیسے نکالتے ہیں once that is done then ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پتا کرنا ہے اس کی ویلاؤسٹی سو ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے ٹائم ریٹ آف چینج آف پوزیشن ویکٹر سو ویلاؤسٹی is دی آر بائی دی تی کریکٹ this can also be written as آر ویکٹر ڈاٹ سو ریٹ آف چینج آف پوزیشن ویکٹر ویلاؤسٹی آم will be called آز ویلاؤسٹی تو چلیے اس کو دیفرنشیٹ کرتے ہیں آپ دیکھئے دو ویریبل ہیں یہاں پہ ایک ہے آر اور ایک تھیٹا تو پروڈکٹ روڈ لگے گا سو آئی کن رائٹ وی آز آر کس تھیٹا کی ڈیریویٹی ہوگی مائنس سائن تھیٹا سو صرف کس تھیٹا کی ڈیریویٹی ہوگی مائنس سائن تھیٹا لیکن ٹائن کے رسپیکٹ میں ڈیریویٹی ڈیریویٹی کر رہے ہیں تو دی تھیٹا بائی ڈی ٹی کا بھی ایک پارٹ آئے گا اور ادھر بچ گیا آئی کامپننٹ ٹھیک ہے اب کیا پکڑیں گے کس تھیٹا کو کانسٹنٹ پکڑ کے آر کو ڈیفرنشیٹ کر دیں گے سو کو سощ ثیٹا آدھر ڈیر بائی ڈیریویٹی یہ ہوگئی ادھر آئی کامپننٹ یہ I hope you understood all of this dåن آر س inevitی تی تی یہ والے کامپننٹ کو یہ وا garment کو differentiate کر دیں گے ل minimal اور یا تو د س�� closes آئے گئی چن کر رہے گا سن ثیٹا س incent آئے گا آقوس تی پی دی تی جے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک پیٹرن ہے کیا پیٹرن ہے دیکھئے اس V کو کیسے لیکھ سکتے ہیں V کو لیکھ سکتے ہیں R dot which is equal to دیکھئے یہاں پہ میں لیکھ رہا ہوں R D theta by dt ٹھیک ہے R D theta by dt اور minus sine theta I لگ دیا اس کو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ والا component لے لیا کونسا لے لیا یہ والا R cos theta والا کیونکہ اس میں بھی R D theta by dt تو سیم ہے اب یہ ہو گیا cos theta j تو ایک reason کے قرآن ایسا لکھ رہا ہوں آپ کو وہ بھی تھوڑی در میں پتہ سل جائے گا اچھا اب بھی کیا کریں گے اب لکھیں گے جو باقی دو term بجھ گئے دیکھیں ٹوٹل چار term سے دو میں نے لکھ لیا دو اور ہیں سو اس کو اب لکھیں گے cos theta جو یہ والا term ہے کونسا والا یہ والے میں اگر آپ دیکھیں تو I am writing it as dr by dt ٹھیک ہے اس کو لکھ دیا cos theta i اور پلس جو یہ والا term بجھ گیا یہ ہے dr by dt sin theta j gap ٹھیک ہے دوستوں تو یہ چار terms کو میں نے اس طرح یوں سجا کے لکھ لیا کیوں لکھ لیا بھائی کچھ تو کارن ہوگا چلو explain کرتے ہیں کیا ہے پھر سے دیکھتے ہیں یہی یہ vector radial vector کے around میں نے ایک unit vector لی ہے ٹھیک ہے سو یہ اس diagram میں اگر آپ دیکھیں تو یہ op کے along ایک unit vector ہے تو اس کو میں نے magnified view میں دکھا ہے مان لیجئے unit vector somewhere ایسا کچھ تھا یہ unit vector ہے نا اس unit vector کو میں نے magnified view میں دکھایا ہے اور یہ angle یہ میں نے complete کر دی اس کی right angle triangle here اور یہ دو component میں اس کو توڑنا ہے یہ ہو گیا theta so clearly یہ کیا ہے دوستوں یہ ہے cos theta correct کیونکہ 1 تھا magnitude so cos theta یہ کیا ہے sin theta simple right so cos theta i and sin theta j if you see this is j component this is i component so cos theta i plus sin theta j i am writing that as er which is unit vector along the radial direction or along op right so what was the position vector op that is r اس کے along the unit vector اس کو t t t stands for tangential tangential right so perpendicular to the radius is tangent so tangential okay اس کی component اس کے component دیکھتے ہیں ابھی اس کو میں نے یوں یہ اور یہ دو component ہوگا اس کے nji یہ دو component ہوگا یہ theta ہے تو یہ بھی theta ہوگا alternate interior if that is theta then this is also theta so you can figure out from geometry basic geometry so hence دوستو یہ ہو گیا cos theta j component اور یہ ہو گیا minus sin theta i component کیوں minus sin theta because it is in the opposite direction of x axis correct so اگر آپ دیکھیں تو et will be nothing but minus sin theta i plus cos theta j دوستو right تو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کی ہماری velocity vector تھی وہ کیا تھی یہ ہوا ہمارا اچھا اس میں ایک اور چیز رکھنا ہے d theta by dt component d theta by dt d theta by dt d theta theta by dt d angular speed بولتے ہیں to hence we can write that as omega is r omega minus sin theta i plus cos theta j دوستو ہے نا اور دوسرا کیا ہے dr by dt ایک دوسرا دوسرے سائٹ سے آیا اور اس کو لکھ سکتا ہوں میں cos theta i plus sin theta j دوستو ٹھیک ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا ہمیں کی r omega یہ ہے e t so velocity کے دو component ہو گئے r omega e t cap plus dr by dt e r اور یہ کافی intuitive بھی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو analyze کریں اس term کو rate of change of position vector کی magnitude along the velocity کے دو component ہو نہیں چاہیے along the radius tangential that is perpendicular to the position vector right so یہ component جو ہو گیا یہ ہو گیا along radial direction right so جو position vector کی magnitude change ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو velocity ہے ایک وہ اور یہ کیا ہے یہ direction change ہونے کی وجہ سے position vector میں direction change ہو رہا ہے correct so دو چیزیں چینج ہو رہی پوزیشن ویکٹر کی magnitude as well as direction so hence velocity دونوں کی change کے قارن ملے گا تو دو کامپننٹ آپ کو مل رہے ہیں تو یہ دو ڈی 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 موضی سو بیسیکلی ایک سپائرل ٹائپ کی موشن ہوگی مطلب ریڈیس بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ روتی بھی کرتا جا رہا ہے سمسکہ پتہ بھی کچھ موومنٹ ہوگی ہے نا سو بھوٹھ بھوٹھ ٹنجیل 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 اگر آپ کو اچھا لگیا ہو تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے لائک بائک بعد میں کرتے رہیے گا موسیقی